آزم خان کے قریبی سپا نیتا یوسف ملک نے رامپور پولیس پر آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ رامپور پولیس مجھے بینا وارنڈ کے گریفتار کرنے مرد آباد آئی تھی میں نے ان سے وارنڈ دکھانے کو کہا تو پولیس سمرت رہی ان کے ارادے کو میں نے بھاپتے ہوئے پھانا سیویل لینڈ میں گھس کر اپنی جان بچائی آئیے سنتے ہیں خود یوسف ملک کی زبانی میں آپ کے باقشم سے اپنے کپتان صاحب مردوات کپتان صاحب سے اور آئی جی صاحب سے میں نے اپلیکیشن بھیجی ہے کن کی پوری گھٹنے کی ڈاک سے کل میں گھر سے نکلا جگر کاروں نے چورائے پر تین لوگوں تین گاریوں نے میری گاری کے آگے لگائی ایک بلہرو تھی دو گاری ہے اور ایک ایک سیو بھی کر کے کوئی چھوٹی سی گاری تھی جب میں جگر کاروں نے چورائے پر نکلا انہوں نے اس طریقے سے آنکہ میری گاری کا دروازہ کھولا مجھے مرے سینے پر پشتل لگائی کوئی دروازہ چوکین چارز کا مرہنہ مرسینہ چوکین چارز عظیم نگر کھانے گا جلا جلا رامپور میں انہوں نے میرے سینے پر پشتل لگائی جبر جستی میری گاری میں چار زیبائی گھوس کے بیٹھ گئے مجھے بولے رامپور چلنا ہے میرے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہے بولے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے اور وہیں جل کے بات کریں گے میں نے جینہ چپٹی میں میرے یہ ہاتھ میں ناکون یہ کل چھوٹ ہے یہ ناکون میرے مارے جینہ چپٹی کریں مجھے ساتھ بستمیجی کریں مجھے سینے پر پشتل لگائی میں نے ایسے کریں کہ ہاتھ سے پشتل لگائی تو اس کے مجھے پکڑھ رہے ہیں اور میں اپنی گاڑی کو جو ہے تیجی سے بھگا کے وہ میری گاڑی میں پیٹھے رہے ہیں میں تھانا سیویلین کے اندر بہنچ گئے وہاں اسپیکٹر صاحب کر رہے تے ایسے سائی صاحب کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہے یہ میرا کٹنیف کر رہا ہے میں نے کہا یہ میرا کٹنیف کرنا ہے آئے ہیں کیا ہے ان کا مقصد مجھے نہیں مالوں انہوں نے بتایا کہ ان کے اقلاق پراتھنا پتر ہے آیا ہوا عظیم نگر تھانے جو لوگ آئے تھے مجھے پکڑھ رہے ہیں نا تو وہ کوئی پراتھنا پتر دکھا پائے نا کوئی وارنٹ تھا ان کے پاس سیدھی سیدھی ان کی پلاننگ تھی میرا انکانٹر کرنے گی رہاں پور کے ایس پی ایسا کیوں کہ آپ کا یہ انکانٹر کیوں کٹنے چاہتا ہے یہ وہ بتائیں گے ان کا کیا مقصد ہے کیونکہ فرجی مقصد میں لگانے ہیں کہ وہ ماہر ہیں آج کل فرجی مقدموں کی اگر اپتر پردیس کے اندر لشت فیریز اٹھا کے دیکھیں جائے تو رامپل ٹاپ پہ اور کسی سے نہ کوئی پوستاش ہے نہ کوئی ان سے پوچھنے والا ہے نہ کوئی ان کے کوئی لگام کسنے والا ہے فرجی مقدمے لگاتے ہیں فرجی مقدموں کے ماہر ہیں مجھ سے دروگا بولا آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے سینے پہ میرے تمانچہ لگا دیا اور تمانچہ لگانے کے بعد میں نے اس سے بروت کریا میں نے آپ کو ایس پی سامنے بلایا ہے میں نے کہا بارنٹ ہے یا تو میں اپنی چوکی میں تھانے میں آمد کرا کے جاؤں ہاں جب آمد کا مطلب آیا تو وہ بھاگ گئے بھائی جانگے آپ کہنا ہے کہ تمانچہ لگایا کیا وہ اوہیت تمانچہ تھا یا سبیس ریوالور اچھا دوسرے یہ مجھے نہیں معلوم ریوالور تھا ان نے اپنی نکال کے سینے سے ریوالور تھا اس کا پسٹل تھا جو میرے سینے پر ایک بات اور کلیر پر آنا چاہتا ہوں بھائی کہ آپ کہیں کہ وہ سینہ چوکی انچارز تھا ہاں اس نے خود بتایا آپ نا اس کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے وہ خود بتائیں نا اگر کوئی پراس نہ بت رہے تو سامنے لے مجھے کیوں ڈھا رہے تھے کیا پلاننگ تھی ان کی ان کی سیدھی سیدھی میرے انکونٹر کی بلاننگ تھی کیوں آپ کو آپ کو کیوں میں آزم بھائی سے جلاؤں ہوں آزم خان آزم خان ساتھ سے جلاؤں ہوں رامپر میں میرے گھر پر آئیتی بس صرف آزم خان کے کارے کرتاؤں پر آزم کا ہمارے نیتا ہے ہماری پاکی کے راشتی مہا سچھی میں ہمارے نیتا ہمارے خود کے ہمارے خود کے پرسنلی جتنے بھی کارے کرتا ان کے پرسنلی جو قریب ہی جوڑ ہوئے ان سب سے وہ ایس پی رامپور بھرجی موقت میں لگا رہے ہیں انہوں نے مجھے لیتا ہوئے تارگیٹ کیا ہے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا برنا ایس پی رامپور بھی تو چلے ہیں وہاں کیوں بھرجی موقت میں نہیں لکھے جاتے بھرجی موقت میں لکھنے اس کی جاج کرنی چاہیے مکھے منصری جی کو میرے دی جی بھی ساپ سے ملوں گا میرا انکوانٹر کی پوری پلانگ نہیں اگر اس میں جاج نہیں ہوئی تو تو میں بڑا آندونن چھوڑ ہوں اور اگر اس کے بعد بھی مجھے نیا نہیں ملا میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گا سپریم کورٹ تک جاؤں گا اور اگر میرا وز چلا تو میں بدھان سبا کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھوں سر یہ بھی یاد بھائک عجیم نبر میں کوئی آپ کے ایک مقدمہ بھی بہتے ہیں مجھے نہیں پتا لائنا کونسا مقدمہ اکل دیا کیوں نہیں اگر مقدمہ تھا کوئی تو کل ان کو لے کے آنی سے یہ تھی جب میرے وارنٹ لے کے آتے ہیں بند کرتے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ کاروبار چلا رکھا ہے ایس پی رامپور صاحب نے پہلے کسی کو پکڑتے ہیں پھر اس سے بارگننگ کرتے ہیں جب سوڈا نہیں پٹتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ لکھتے ہیں آپ اس پی رامپور کیا کچھ ایسا ہوا ہے پہلے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کانون کو تماشا منا کے رکھ دیا ہو ایس پی رامپور نے سوڈا دیل کری ہے بینا ڈیلنگ کے کیا ہو رہا ہے کیوں مقدمہ لگ رہا ہے کتنی گھڑنا ہے آپ خود دیکھئے جا کے مجھے جب بتانے ہیں آپ تو جانچ کریے ہیں اٹھا کے لوگوں کو فرجی لوگ مقدمہ بند کرتے ہیں کتنے لوگ فرجی مقدمہ بند کرتے ہیں آپ کو شدہ 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 قریبی ہونا میں آزم خان صاحب کا قریبی ہوں مجھے فقر ہے اور اگر ان کے لئے یہ میری جان بھی چلے جائے گی میرے کترہ کترہ بھی چلا جائے گا جان دینے کو تیار ان کے لئے اور اگر میرے فرجی انکونٹری کی جانچ نہیں ہوئی تو میں بیدان سوا کے سامنے بھونک اتھال پر بیٹھ ہوں اور اگر نہیں ہوئی چاہے مجھے راشپتی جانا پڑے پردھان منتری جانا پڑے میں اس کی جانچ کرا ہوں بھونک اٹھانا چاہتے کون سا مقدم ہے کون سی اف آئی آر 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 ہے بیشتہ ہوں چلس بیشتہ ہوں گانیا بیشتہ ہوں میں نے تو کبھی نمبر دو کا کام کرا نہیں جبرجستی اٹھا لوگ کسی کو کہیں سے بھی کانون نہیں تماشا بنا کے لگتی ہیں پرائیوٹ دیکھیں جو جس نے میرے پسٹل لگائی وہ چوکین چاگ مرسینہ بتا رہے تھے وہ بردی میں تھے سادھی بردی میں تھے مجھے نہیں بتا کون تھے کیا جا رہے تھے